یہ تھے مبلغ یورب علامہ ابن علامہ مولانا محمد سعید رضا صاحب قادری رضوی جو بڑے حسین انداز میں پاکستان کو بنانے اور بچانے کا تذکرہ فرما رہے تھے حضرات دیوہ کاریسی دوران شہر اقبال سے ہمارے ذمہ داران ملک محمد عمر صاحب بابا عبدالقدیر صاحب اور دیگر محمد عدنان صاحب میں سب کے نام لوں تو وقت طویل ہوگا یہ ساتھی تشریف لائے شہر اقبال سے ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے جامعہ نصرت الاسلام کے مدرس حضرت مولانا صوفی عبدالحمید صاحب وہ بھی تشریف لائے ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں حضرات دیوہ کار جب پاکستان بنانے کی باری تھی تو اس وقت بھی علماء اہل سنت میدان عمل میں موجود تھے آج پاکستان بچانے کی باری ہے تو پھر بھی علماء اہل سنت میدان عمل میں موجود ہیں ہم پاکستان بنانے والوں کی اولادیں اس پاکستان کو بچانے کے لیے ہر وقت مصروف عمل ہیں ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ ہم نے یہ ملک بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے ہم نے یہ ملک اسلام کے نام پر لیا ہے اس ملک کی بقا صرف اور صرف نظام مصطفیٰ ہے اس ملک میں صرف اور صرف اسلام کا نظام لائج ہوگا حضرات دیوہ کار ہم اس تحریک پاکستان کے علماء کی کوششوں اور کاوشوں کو آگے لے کے جا رہے ہیں جنہوں نے اس وقت جو پاکستان کے مخالفین تھے جنہوں نے تحریک پاکستان میں کانگرس کا کردار ادا کیا اور کانگرسی مللہوں نے اس پاکستان کو پلیدستان کہا کائد آزم کو کافری آزم کہا جنہوں نے پاکستان کو برے سغیر کا حرامی بچہ کہا حضرات دیوہ کار جنہوں نے یہ کہا کہ ہم پاکستان کی پیرہ ہی بننے دیں گے اس وقت حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ تعالیٰ کی قیادت میں علماء و مشایخ آل سنت حضرت پیر صاحبہ برچندوی شریف حضرت پیر صاحبہ مانکی شریف حضرت شیخ القرآن اللامہ عبدالغفور ہزاروی محدث سیادم پاکستان مولانا ابو الفضل محمد سردار حمد صاحب حضرت پیر سیال حقاجہ کمر الدین سیالوی صاحب حضرت پیر صاحبہ شرک پر شریف پیر صاحبہ گولدہ شریف حضرت دیوکار اگر میں ناملوں تو بڑی طویل پریشتہ ہے حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی حضرت علامہ عبدالحامد بدائیونی مولانا کفیت علی کافی حضرت دیوکار حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا صاحب حضرت سید محمد محدث کچوچوی حضرت مفتی آزم عالم اسلام مولانا مصطفی رضا حضرت دیوکار حضرت فقیع آزم مولانا محمد یوسف کوٹلوی حضرت دیوکار اگر تفرست گنتا جاؤں علماء کے نام لیتا جاؤں تو بڑی طویل پریشتہ ہے انیس سو چھالیس میں بنارہ شہر کے اندر آل انڈیا سنی کانفرنس کر کے ہمارے ان علماء نے ہمارے ان مشایق نے جو چھ ہزار سے زائد علماء و مشایق اسٹیج پر تشریف فرما تھے اور انیس سو چھالیس میں ایک لاکھ سے زیادہ سنی عوام پندال میں موجود تھی یہ اعلان کیا کہ جو پاکستان بنانے کی تحریک میں شامل نہیں ہوگا ہم اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں ہونے دیں گے یہ حضرت امیر ملت کا اعلان تھا علماء و مشایق کی موجودگی میں حضرات دیوکار آج ہم نے ان علماء کے وارث ہونے کا کردار ادا کرنا ہے وہ پاکستان بنانے کی تحریک تھی تو آج پاکستان بچانے کی تحریک ہے آج پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کو منظم اور مضبوط کرنے کی تحریک ہے انہوں نے جگرافیائی سرحدیں بنا کے ہمیں دے دی لیکن نظریاتی سرحدیں ہم نے خود مضبوط کرنی ہے حضرات دیوکار عقیدہ ختمِ نبوت کا معاملہ ہو ناموسِ رسالت کا مسئلہ ہو ناموسِ صحابہ و اہلِ بیعت کا مسئلہ ہو عظمتِ اولیاء کا مسئلہ ہو مزاراتِ اولیاء کا مسئلہ ہو مساجد اور مدارس کا مسئلہ ہو آج ہم نوجوانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے جس مقصد کے لئے یہ ملک بنا اس مقصد کو مکمل کرنا ہے پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے اللہ رب و لزت ہمیں اس عظیم مقصد میں کامیاب و کاملان فرمائے اللہ رب و لزت اس ملک کو اس بچانے کی تحریک میں ہمارے لئے بہتری نصبہ مہیا فرمائے میں اب دعوتِ خطاب دے رہا ہوں علماء بورٹ سیالکوٹ کے رکن حضرتِ علامہ مفتی عبدالقدیر نقشبندی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں جنابِ حضرتِ مولانا مفتی عبدالقدیر نقشبندی صاحب نعرہِ تکبیر نعرہِ ریسالک نعرہِ ریسالک مذہبِ محضب حق اہلِ سنت و جمع حضرتِ مولانا مفتی عبدالقدیر نقشبندی صاحب موسیقی